نگری ویکاس ایم آوازن مانگ سنگیا چالیس سواشت شاشن مانی سباب ہوتی مہد ہے میں آپ سے نیویدن کرنا چاہتا ہوں کہ پورو میں پرشاشن شہروں کے سنگ جو ابھیان چلا اس پر پوروٹی سرکار نے جو پٹے بنائے ان میں ادھیک طرح پٹے ان چانے والے ان کے لوگوں کے بنا دیا یا ان کے پرباوشالی وقتیوں کے بنا دیا گریب پریواروں کو پٹے نہیں دیے گئے وہ ان کو پٹے نہیں ملے بہانی منڈی میری نگر پالی کا ہے کئی دنوں سے وہاں گاڑولیا لوہار رہتے ہیں وہ گریب پریوار کے ساٹیا پریوار بھی رہتے ہیں کئی دنوں سے وہ پٹے کی مانگ کر رہے ہیں باقی ان گریب پریواروں کو ابھی تک پٹے نہیں ملے اور گریب کالونیاں میں رہنے والے لوگوں کو پٹے نہیں ملے پورو میں آوازن منڈل دوارہ مہانی منڈی میں گھروندہ یوزنیہ کے مادیم سے مکان بنائے گئے تھے میں نے پچھلی بار ویدان صاحبہ میں کشن لگایا تھا پرہشن اس پرہشن میں مجھے اتر ملا تھا کہ جن وقتیوں کے نام پہ پڑھتے ہیں ان کو موقع پہ مکان نہیں ملا نہ دوسرے وقتیوں کو پرباش علی وقتیوں کو اس میں مکان دے دیا گئے اس کی جانچ کی جائے اور ان گریب وقتیوں کو اور جس کے نام مکان آونٹید ہوئے ہیں ان لوگوں کو مکان دلائے جائے مانی منتری مہدے مانی سفاپتی مہدے مانی منتری مہدے میں دھیان آکرشن کرنا چاہتا ہوں کہ بہانی منڈی میں سب سے بہت بڑی کانگریس سرکار میں بہت بڑا گفلہ ہوا ہے کیونکہ بہانی منڈی میں پورورتی سرکار نے جس پرکار سے جمین ہیرہ پری کری ہے مہاراجہ جہلاوار کے مہاراجہ نے جمین دان میں دے دی کریب ستر ورس پورو وہ جمین نگر پالکہ نے ایک وقتی کے نام پہ کر دی مہاراجہ نے بہانی منڈی میں جائے پوریا آئیل میل لگا نے ہیتو دان میں کی تھی مگر آج دن تک یہاں پر نہ تو کوئی آئیل میل لگا اور نہ ہی کوئی کمپنی کھلی تو بھومی سرکار ہی سرکاری ہو جانی تھی پورو میں کانگریس سرکار دوارہ بھوم آپیوں نے بہانی آنین لیمیٹیٹ کمپنی کے نام پر ایک کمپنی بنا کے جس کا خاتہ سنکیہ ہے دو سو چھیوٹر رکبہ ہے ترہالیس ہیکٹیر پائنٹ پچیاسی گنتیس مطلب ایک سو چھیوٹر بھگا بھومی کو بہانی منڈی میں اشتی تھے جو بہانی آنین لیمیٹیٹ کے نام درج ریکوڈ میں کر دی گئی یہ بھومی دناغ سولہ ایک دہجار تیس کو اس کا نامانترن کھولا ہے اور نگر پالی کا نے نائنٹی اے اور نائنٹی بی کر کے اس میں پٹے بھی جاری کر دیئے تو مانی منتری مہد ہے میں آپ سے خدھیان آکرشن کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی اچھ اسطری جانس ہونی چاہیے کیونکہ یہ بھومی ایک پہلے سیلنگ میں چلی گئی اور سیلنگ کے بعد میں اس کو بہانی لیمیٹیٹ کے نام پہ کی گئی اور اس کے بعد میں ایک کوٹا کے ایک بھومی ایک بھومی کے نام پہ اس کا نامانترن ہوا اور ایک بھومی کے نام پہ اس جمین کا نامانترن کھول کے اس وقتی کے نام پہ یہ جمین چڑھا دی گئی تاکہ یہ بیش قیمتی جمین ہیں اور اگر اس پرکار کے اگر یہ بھومی کی جانچ کی جائے تو جو پٹے جاری ہوئے وہ بھی نرست کی جائے اور مانی منتری جی میں مانگ کرتا ہوں کہ اکت بھومی راج کی بھومی اس کو خود برد نہ کیا جائے ایک اچھ اشتری کمیٹی بنا کر اس کی جانچ کرائی جائے کہ بہت گمبی سمجھا ہے اس کا تروند سمادان کرائی جائے اسی پرکار خسرہ نمبر 358 خسرہ نمبر بہت تر بھومی جائے پوریا بردرس کے نام سے بھی مہارجان نے دان میں دیتی ہے جمین اس جمین کو نیم ورود پٹے کاٹ کر پٹے ویترن کری کیے گئے جائے پوریا بردرس کی بھومی آنند کوٹن بین کے نام سے جائے پوریا بردرس کی بھومی کو نا نگر پالی کا دوارہ پٹے جاری کیے گئے اس کی اچھ اشتری جانچ کرائی جائے تاکہ شہر میں جو بیچ میں جمین پڑھی ہے عربوں خربوں کی جمین یا اس میں کانگریس سرکار نے پورو ہمارے منتری جی اور یہاں کے عدیخاری انہوں کی ملی بھگت سے یا بہت بے سکیمتی جمین کو انہوں نے ایک وقتی کے نام پر کر دی گئی ہے اس کی اچھ اشتری کمیٹی بنا کر اس کی جانت کرائی جائے تاکہ اس جمین کو واپس سرکار کے نام کی جائے بوش میں بھانی منڈی میں جلا بننے کی سمباؤنہ ہے وہاں پہ جمین نہیں ہے اور یہ سرکاری بھومی اس فرکار سے اگر آپ کسی ایک وقتی کے نام کر دیتے ہیں تو یہ بلکل غلط طریقے سے ہوئی ہے میں آپ سے مانگ کرتا ہوں کہ اس کی کاروئی کی جائے میں نے اس کا دیان آکریشن بھی لگایا ہے دیان آکریشن بھی اس پہ چرچہ کر کے مانی منتر منتر آپ نشید اس پہ کاروئی کریں آج UTP دوارہ دوزار بائیس میں سولہ کروڑ روپے شکرت ہوئے تھے جس میں نالے بنوانے کے اوپر کام کرنا تھا اس میں پچیس پرسینٹ کام بھی ابھی تک پورا نہیں ہوا تو مانی منتر مہد ہے آپ کو دیان آکریشن کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا کام جلدی سے جلدی پورا کرائے جائے اور نگر پالکہ میں جو ابھی بھرتی نکل رہی ہیں وہ والمی کی سماج کے لوگوں کو ہی اس میں بھرتی کرائے جائے تاکہ وہ لوگ اس میں کام کریں گے یہ پورا نہیں بھرتی جو کانگریس گورنمنٹ نے نکالی اس کو نیرشت کر کے نئے سیرے سے یہ بھرتی نکالی جائے کیونکہ اس میں کئی پھر جیوارے کا اور برشتہ چار کی وہ آ رہی ہے تو ماننی ہے سباپتی مہدے آپ کے مہدیم سے میں منتری مہدے لیلی تیادو کہ اس بھرتی کو آپ کے ساتھ لیلی واد